سورج ہماری زمین کا سب سے قریبی ستارہ ہے جسے ہم زمین سے ہر روز دیکھتے ہیں سورج کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہوتی ہماری زمین کی وہ انرجی جو زمین میں سمندر کو لکوڈ فارم میں بنا کر رکھتی ہے اس کی 99.97% انرجی سورج سے ہی آتی ہے سورج ہم سے قریب 14.96 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں قریب 8 منٹ لگتے ہیں زمین سے ہم سورج کو جس سائز میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں بہت زیادہ بڑا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین کے سائز کے 13 لاکھ پلینٹ اس کے اندر آسانی سے آ جاتے ہیں اکیلے سورج نے ہی ہمارے سولر سسٹم کا 99.86% میس کیپچر کیا ہوا ہے اور باقی کے سارے پلینٹس سٹرائیڈز اور کومیٹس کو ملا کر صرف 0.14% بنتا ہے سورج کے بارے میں ہم کئی باتیں جانتے ہیں لیکن آج تک اس کے قریب کوئی نہیں گیا ہم ہمارے سولر سسٹم کے سارے پلینٹس جیوپٹر، نیپچون، سیٹرن، میرس، یورینس اور پلوٹو پر جا چکے ہیں لیکن سورج آج بھی انٹچٹ ہے لیکن ناسا نے 2018 میں سورج تک جانے کا مشن لانچ کیا جس میں نام رکھا گیا پاکر سولر پروپ امیشن ٹو ٹچ دہ سن اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل ایف ٹی وی دی سائنس ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے پاکر سولر پروپ کے کنسپٹ کا آگاز آج سے کچھ سال پہلے ہو گیا تھا سن 1990 میں ہی ناسا نے آوٹر پینٹ اور سولر پروپ یعنی OPSP کے پروگرام کا آگاز کیا تھا جس میں تین مشن کیے جانے تھے سولر اور وائٹل مشن پلوٹو اینڈ کیوپر بیل تریکونیسس مشن جسے بعد میں پلوٹو کیوپر ایکسپریس کا نام دیا گیا اور تیسرا یورپیا اوربیٹر مشن لیکن ناسا نے کچھ سالوں کے بعد یہ مشن کینسل کر دیئے لیکن 2006 میں لانچ کیے گئے ناسا کے نیو ہوریزون سپیس کرافٹ نے اوپر ایکسپریس نے بازی مار لی اور ان تینوں پروگرامز میں سے یہ پلوٹو پر کیا جانے والا سکسیسفل مشن بنا اگر آپ اس مشن کے بارے میں نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے بعد سن 2010 میں OPSP پروگرام کے سولر پروپ مشن کے اوپر دوبارہ سے کام شروع کرنے کی بات کی گئی اور اس کا نام بدل کر سولر پروپ پلس رکھا گیا اس مشن کو ایکسپٹ کر لیا گیا اور سورج کو چھونے کے مشن کا آغاز کر دیا گیا مئی 2017 میں اس فیس کرافٹ کا نام بدل کر پارکر سولر پروپ رکھا گیا امریکن سائنسلان یوجینی پارکر کے نام پر ڈاکٹر یوجینی پارکر ایک امریکن سولر ایسٹرو فیزیسٹ تھے جنہوں نے سن 1950 میں سولر وائنڈ کا پتہ لگایا تھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا سورج اپنے اوپر والے اٹموسفر کی لیر سے چارجڈ آئرن پارٹیکلز کو ریلیز کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کورونا کورونا ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کراون یعنی سر کا تاج سورج کی کورونا اس کے سب سے اوپر والے اٹموسفر کو کہتے ہیں جو گرم پلازما سے گھرا ہوتا ہے اسے ہم سورج گرہن کے وقت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں سورج کے نیچے والی سطح یعنی فوٹوسفیر کا تمپریچر پچ پنت سو ڈگری سیلسیس ہے اور اس کے اوپر والی سطح یعنی کروموسفیر کا تمپریچر چار ہزار تین سو بیس ڈگری سیلسیس ہے لیکن سورج کے اوپر یعنی اس کی کورونا میں سورج کا تمپریچر کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے سورج کی کورونا کا تمپریچر دس لاکھ ڈگری سیلسیس سے ایک کڑوڑ ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ٹھوس جواب آج تک ہمارے پاس نہیں ہے یوجنی پارکر نے سولر مگنیٹک فیلڈ یعنی ہمارے سورج کے مگنیٹک فیلڈ کے پارکر اسپائرٹ شیپ کو بھی پرڈکٹ کیا تھا سورج کی انہی بہت بڑی خوجوں کی وجہ سے سن 2017 میں ناسا نے ان کی رسپیکٹ میں سولر پروپ پلس کا نام بدل کر پارکر سولر پروپ رکھا اور پہلی بار ناسا نے کسی سپیس کرافٹ کا نام کسی انسان کے نام پر رکھا ہے پارکر سولر پروپ سے پہلے سورج کی سٹیڈی کے لیے اور بھی کئی سپیس مشن لانچ کیے جا چکے ہیں جیسے کہ یولیسس، ایڈوانس کمپوزیشن ایکسپلورر، سٹیڈیو، ہیلیوز اے اور ہیلیوز بی ان سب سپیس کرافٹ میں سے ہیلیوز بی سورج کے سب سے نزدی کی پوائنٹ تک پہنچ پایا تھا سن انیس سو چھہتر میں ہیلیوز بی سورج کی سطح سے قریب چار کروڑ چوتیس لاکھ کلومیٹر کی دوری سے گزرا تھا یعنی مرکری کے آربیٹ سے بھی زیادہ نزدیکی سے لیکن پارکر سولر پروپ اپنے مشن کے دوران اس سے بھی آٹھ گنا زیادہ نزدیکی سے گزرے گا ناسا کے مطابق پارکر سولر پروپ اپنے سات سالوں کے مشن کے دوران سورج کی سطح سے قریب ساٹھ ہزار کلومیٹر کی دوری سے گزرے گا یعنی مرکری کے آربیٹ سے آٹھ گنا زیادہ قریب سے یہ سورج کی اوپر والے اٹموسفیر یعنی کروڑا کی سٹیڈی کرے گا لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ سورج کی اتنی تیز گرمی میں یہ کیسے صحیح سلامت رہ سکتا ہے سورج کے اتنے قریب جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ناسا کے سائنسدانوں نے اس سپیس کرافٹ کو بہت ہی خاص طریقے سے ڈیزائن کیا ہے تاکہ یہ خود کو سورج کی گرمی سے بچا سکے پارکر سولر پروب میں سامنے کی طرف ایک وائٹ ہیٹ شیلڈ لگائی گئی ہے جو سورج کی گرمی کو ریفلیکٹ کرے گی تاکہ اس کے پیچھے موجود سارے انسٹرومنٹس صحیح سلامت رہ سکیں اس ہیٹ شیلڈ کو آربن کمپوزٹ میٹیریل سے بنایا گیا ہے جو کافی حد تک گری فیلڈ جیسا لگتا ہے جو بہت زیادہ ٹمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے اور اسی کے اندر لگایا گیا ہے کاربن فارم کاربن فارم بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے یہ فارم نائنٹی سیون پرسنٹ ایر سے بنے ہوتے ہیں جو سپیس کرافٹ کے سٹرکچر کو مضبوط بھی بناتے ہیں پارکر سولر پروب میں چھوٹے چھوٹے سولر سنسر لگائے گئے ہیں جو خود سے پتہ لگا لیں گے کہ ہیٹ شیلڈ صحیح پوزیشن میں ہے یا نہیں کیونکہ سولر پروب کو زمین سے آپریٹ کرنا تھوڑا مشکل تھا اس لیے اس میں یہ سنسر لگائے گئے ہیں جو ہیٹ شیلڈ کو صحیح پوزیشن میں بنا کر رکھیں گے اسی کے ساتھ ہی اس سولر پروب کے سبی پارٹس کو تھنڈا رکھنے کے لیے اس میں وارٹر کولنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو اس کے اندر پارٹس کو تھنڈا رکھتا ہے ہم اس پیس کرافٹ کے ذریعے سورج کی اوپر والی سطح یعنی کرونا میں انٹر ہونے والے ہیں اور ہمارا سپیس کرافٹ وہاں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بارہ اگست دو ہزار اٹھارہ پارکر سولر پروب کو لانچ کیا گیا ڈیلٹا فر ہیوی راکٹ کے ذریعے یہ مشن سات سالوں کا ہے ان سات سالوں میں یہ سپیس کرافٹ سورج کے چوبیس چکر لگائے گا اور سب سے آخری چکر میں یہ سورج کے سب سے قریبی پوائنٹ یعنی سورج کی کرونا کے اندر ہوگا اس پیور مشن پر ایک ارب پچاس کروڑ یویس ڈالر خرچ کیے گئے ہیں لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ مشن ہمارے لیے ضروری ہے جواب ہے ہاں پارکر سولر پروب کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ سورج کی کرونا اور اس کی سطح کے درمیان تیمپریچر کا اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں ہے سورج کی سطح کا تیمپریچر قریب پچپن سو ڈگری سیلسیس ہے جبکہ سورج کی کرونا کا تیمپریچر دس لاکھ سے ایک کروڑ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ سورج سے نکلنے والی سورج وائنڈ کیسے ایکسرلیٹ ہوتی ہے آخر کیسے یہ چارجڈ پارٹیکلز ایک پریشر کے ساتھ پیور سولر سسٹم میں پھیل جاتے ہیں یہ سولر وائنڈ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ سپیس میں چار سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پھیلتے ہیں ہماری زمین کی مگنیٹک فیلڈ ان میں سے زیادہ تر سورج کے چارجڈ پارٹیکلز کو ختم کر دیتا ہے لیکن پھر بھی کچھ چارجڈ پارٹیکلز ہماری زمین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ان جگہوں سے یہاں مگنیٹک فیلڈ کمزور ہوتی ہے یعنی نورتھ اور ساؤتھ پول سے اور اسی وجہ سے ہمیں ان جگہوں پر ایرورا دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ہم پولر لائٹس بھی کہتے ہیں اگر ہماری زمین کے پاس یہ مگنیٹک فیلڈ نہ ہوتا تو ہماری زمین کا حال بھی مارس کی طرح کا ہو جاتا جب ان سولر وائنڈز میں حلچل مچتی ہے تب ان کے پریشر سے زمین کی مگنیٹک فیلڈ ہیلتی ہے اور یہ چارجڈ پارٹیکلز ہماری زمین کے مگنیٹک فیلڈ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے سیٹلائٹس کو نقصان پہچاتے ہیں ان کی وجہ سے سیٹلائٹ میں لگے الیکٹرونٹس بین ہو جاتے ہیں یا سیٹلائٹس کی زندگی کم ہو جاتی ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر ہم نے یہ پتہ لگا لیا کہ سولر وائنڈز کیسے کام کرتی ہیں تو ان سے ہم ہمارے قیمتی سیٹلائٹس کو محفوظ رکھ سکیں گے سولر وائنڈز ہمارے لیے جتنا برا ہے اتنا اچھا بھی ہے لیکن کیسے اسے آپ جانیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں پاکر سولر پاپ کے ذریعے سورج کے مگنیٹک فیلڈ کی سٹڈی بھی کی جائے گی لیکن اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے سپیس کرافٹ کو سورج کے نزدیک جانا ہی ہوگا اور اس وجہ سے ہم جائیں گے سورج کی اوپر والی سطح یعنی کرونا کے اندر یہاں ہمارے سپیس کرافٹ کا ہیٹ شیلڈ فیس کرے گا 1377 ڈگری سیلسیس کی گرمی کو لیکن یہ سپیس کرافٹ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سورج کی زیادہ سے زیادہ گرمی کو آسانی سے برداشت کر لے گا ہے نا کمال یہ پہلا سپیس مشن ہے جو اتنے ایکسٹریم انبورمنٹ سے لڑے گا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک میمری کارڈ لگایا گیا ہے جس میں قریب 11 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کے نام ہیں شاید اس میں آپ کا بھی نام ہوگا اس کارڈ میں یوجنی پاکر کی فوٹوز اور ساتھ ہی 1958 میں کی گئی ان کی کھوج کی کاپی بھی ہے جو سورج تک جائے گا آٹھ نومبر 2018 کو پاکر سولر پروپ میں لگائے ویسپر یعنی وائٹ فیلڈ ایمیج پر سولر پروپ انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس ایمیج کو لیا گیا یہاں یہ برائٹ سٹرکچر کرونل سٹریمر ہے اور یہ چمکتا ہوا تارہ مرکری ہے اکتوبر 31 سے نومبر 11 میں اس سولر پروپ نے سورج کے نزدیک اپنا پہلا فلائبائی کمپلیٹ کر لیا ہے اور 2020 تک سورج کے پانچ سے زیادہ فلائبائی کمپلیٹ کر لیے ہیں ان فلائبائیز میں پاکر سولر پروپ نے سورج کی ایسی ڈسکوریز کی ہیں جنہوں نے سائنس دانوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں جن کے بارے میں سائنس دان سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ڈسکوریز کیا ہیں آپ جانیں گے پاکر سولر پروپ پارٹ 2 میں جو امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر اس ویڈیو پر 200 لائک کمپلیٹ ہو گئے تو ہم وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سپیس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا موسیقی